تو اس وقت ہم سپریم کورٹ کے باہر ہی کھڑے ہیں اور یہاں آپ کو بڑی باتیں بتا دیں کہ دو بڑے چھٹکے لگ چکے ہیں پیچھے دمبرم کو پہلا جھٹکہ یہ ہے کہ دراصل جو کسٹوڈیل ریمانٹ تھا سی بی آئی کا اس کو لے کر یاچکہ داخل کی گئی تھی وہ فیلہ لسٹ نہیں ہو پائی تو اس کو لے کر سنوائی نہیں ہوگی دوسرا بڑا جھٹکہ آپ کو بتا دیں کہ اگریم زمانہ جو کہ ہائی کورٹ نے رد کر دی تھی اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ پہنچے تھے اس پر آج سنوائی ہونی تھی اسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ خارج کر دی گئی ہے یعنی کہ اب پھر سے رک کرنا پڑے گا راؤس ایبینیو کورٹ کا وہاں سی بی آئی انہیں پیش کر سکتی ہے اور وہاں سے پھر وہ دوبارہ سے کسٹوڈیل ریمانٹ پر لے سکتی ہے علاقہ آپ کو بتا دیں کہ ای ڈی نے یہاں حلف نامہ تائر کیا ہے آئین ایکس معاملے میں اس وقت سپریم کورٹ سے میں قدیب سنگھ پتھانیا کیمرمین راغیب کے ساتھ آر نائن ٹی وی کے لیے